گلٹ رہ جاتا اس نے میری گرفتاری سے پہلے مجھے پون کیا تھا ایک دن اور سوری کیا تھا تو میں نے کہا میرا تو کوئی شکوہ ہی نہیں ہے بھائی آپ آپ کی انڈیپینڈنٹ رائے ہے آپ میرے بار میں کوئی بھی رائے رکھ سکتے ہیں ایسے آپ سب کوئی جواب دینا چاہیے ان سارے لوگوں کو جو کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن لڑے گا میں نے تو کاغذ نہیں جماعت رہا ہے میں نے تو گھر الیکشن چل کے آیا بار بار سب سے زیادہ جو چیز آپ کو یاد آئی وہاں پہ کچھ سال کہیں جیل کہیں کچھ اور کہہ لیں وہ ایسی چیز ہی جو پرسنلی جو آپ کو یاد آئی ہے دو چار دن ہونا میں تو کوئی چیز وچی نہیں تھی جو یاد نہ آئی ہو سب سے پہلے تو آپ کو اللہ یاد آتا ہے جب بھی آپ فستے ہیں نا زندگی میں کبھی سب سے پہلے آپ کو اللہ یاد آتا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے بار بار کے خاص طور پر اس نے کشتی والی مثال دی ہے کہ جب ان کی کشتی طوفان میں گھر جاتی ہے تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں خالص اللہ کو پوری توحید کے ساتھ جب اللہ کو سائل پہ پچھا دیتا ہے تو پھر اکثر جو ہے ان میں سے کچھ ایسے ہیں وہ بکر جاتے ہیں آپ کے سامنے کوئی ڈیمانڈر کیلئے یہ سوال آپ کے حقیقی آواز بلند زرنا بند کر دیں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے کوئی دیو یا کوئی آپ یہ نہ پوچھیں آپ کے لئے بہتر ہے تو پچھلے دنوں جو آپ نے پوز کی روم برشد زیدی صاحب بڑا تنقید کر رہے تھے اس سے پہلے جب آپ ارسٹ نہیں ہوئے تھے اگوان نہیں ہوئے تھے اکرام حسن صاحب سے آپ کا بڑا ایک سوشل میڈیا پوچ جاری رہتا تھا ابھی آپ اپنے ویلوگ شروع کرنے جا رہے ہیں دیکھیں اختلافے رائے رہنا چاہیے میں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی مکمل نہیں ہے ہم سب سے غلطیاں ہوں گی بات یہ ہے کہ ہم غلطی سے کچھ سیکھ سکتے ہیں یا نہیں ہم پہلے بھی غلطیاں کرتے رہے آئندہ بھی کرتے رہیں گے اور سب کرتے ہیں کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا اور اختلاف سے رہے تو بڑی اچھی چیز ہے میری گرفتاری سے پہلے اگر ہودانا کہا تھا میں واپس نہ آتا تو اس کو زندگی پر یہ گلٹ رہ جاتا اس نے میری گرفتاری سے پہلے مجھے ٹون کیا تھا ایک دن اور سوری کیا تھا تو پہلے گا میرا تو کوئی شکوہ ہی نہیں ہے بھائی آپ کی انڈیپینڈنٹ رائے ہیں آپ میرے بار میں کوئی بھی رائے رکھ سکتے ہیں اچھا عمران بھائی آپ کے جو چاہنے والے مہت شندر سے آپ کے پہلے وی لاغ کا انتظار کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ وی لاغ میں وہی جوش و جذبہ وہی جذبہ اور وہی بہادری ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے لوگ آپ کو چاہ رہے ہیں ابھی ہم نے دیکھا پریس کلپ کے بعد جس طریقے سے لوگ آپ سے مل رہے تھے تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا لوگ سیاست میں بھی آ سکتے ہیں اس حوالے سے بھی کوئی سوچ چاہ کی اچھا یہ ویسے آپ سب کو ہی جواب دینا چاہیے ان سارے لوگوں کو جو کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن لڑے گا میں نے تو کاغذ نہیں جمع کر رہا ہے میں نے تو گھر الیکشن چل کے آیا بار بار میں نے تو نہیں کاغذ جمع کر رہا ہے اگر میں نام لوں ان لوگوں کے جو بہت دن سکھ کر رہے تھے تو بہت عرصے سے ہوتا کیا ہے کہ ایک دور میں میرا مواقف سوٹ کر رہا تھا پی ایم ایل این کو پروید مشرف کا دور تھا دیور ہیپی پیپل پارٹی کا دور تھا پی ایم ایل این بڑی خوش تھی میرے مواقف کو لے کر ستمel ستمel ти Hauseی'dan fiernm کی 층 میرا محقف سوٹ نہیں کیا ایک ٹائم آیا پیپس پارٹی کو کچھ سوٹ کیا میرا محقف پھر ان کو سوٹ نہیں کیا پھر جو بہت طاقتور لوگ ہیں ان کو میرا محقف بہت سوٹ کیا ایک وقت نے اب پی ٹی کو سوٹ کرنا ہے میرا محقف ممکن ہے تو یہ تو چلتا رہتا ہے یعنی جس وقت آپ کو جو بات ٹھیک لگ رہی ہو میرا تھوڑا سا مینوفیکچرنگ فالٹ ہے بھائی میں آپ لوگوں کو نہیں کہوں گا آپ لوگ ایسا کریں مجھے لگتا ہے یہ والی بات غلط ہے میں کہہ ہی دیتا ہوں تو اس لیے پرابلم ہو جاتا ہے یعنی مجھے لگتا ہے یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے تو میں دونوں کے بیچ میں اپنے آپ کو پینس نہیں کر پاتا شروع سے ہی نہیں کر پاتا میں کہہ دیتا ہوں یہ والی غلط ہے اور یہ والی صحیح ہے بات تو اس جس کو مجھے لگتا ہوں اس کے ساتھ ایسے ہی زندگی گزری ہے آپ سارے گواں ہیں ابھی یہ ہو سکتا ہے کل کو ہو سکتا ہے سیاست میں آنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جب کروں گا آپ سب کو اکٹھا کر کے ایسے آناؤنس کروں گا کہ بھائی اب میں سیاست میں جا رہا ہوں اور میں کرنا چاہتا ہوں اور اس کو بھی کھل کے کروں گا ایسی دبی دبی قسم کی نہیں کروں گا کھل گھلا کے کروں گا جب کروں گا